سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمستے جے بیم جس انداز میں آج کانگریس پارٹی کے کیپی سی سی کے پرسیڈنٹ ٹی کے شیو کمار نے جن بدتمیزیوں کے ساتھ مائنیریٹی کو خاص کر کے مسلمانوں کو اور ساتھ میں زمیر احمد خان صاحب کے فالوورز کو ان تمام سینئر لیڈر کی موجودگی میں جس میں ملیک ارجن کھرگے صدرہ مائیہ اور تمام سینئر لیڈر وہاں موجود تھے انتہا سے زیادہ بدتمیزی ایسے لگ رہا تھا وہاں پہ کسی مائنیریٹی چیئرمن کو اس کا پوسٹ دینے کی بجائے کوئی راوڈیز جمع ہو کر وہاں کوئی مارڈر یا کوئی پھر بڑے جھگڑے کا انتظام کیا ہو لیکن جس انداز میں ڈی کے شیو کمار نے کانگریس پارٹی کی پوجا کرنا کہنے کے لیے کرنے کے لیے کہہ رہے تھے بڑے افتوس کی بات ہے یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں بی جے پی ہماری کھلی دشمن ہے خاص کر کے مسلمانوں کی یہ تو سرعام ہیں لیکن یہ کانگریس یہ ہمارے ہی دامن میں سام کی طرح ہے یہی ڈسی ہے اور یہی ڈسی رہے گی جس طرح سے بتمیزی انہوں نے کی میں نے ایک لیڈر کو بھی آگے آگے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا وہ سٹیج سے لوگوں کو اتار رہے تھے اور ٹھہرے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے انہیں کانگریس آفیس سے باہر نکالو ان لوگوں میں اس بات کا احساس تھا کہ وہ جنہیں فالو کرتے تھے اس لیڈر کی ادم موجودگی کو وہ یاد دلانا چاہتے تھے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو فالو کرتا ہے تو اسے ڈرہ دمکا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا بی جے پی میں امی شاہ اور کانگریس میں ڈی کے شوکمار مجھے یہ افسوس ہے وہ کہا گئے نامنیال خائدین جو گلبرگا کے اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہبر مسلمانوں کا ہمدرد تمام خدمات کی ذمہ داریاں لیتے تھے وہ آج صبح سے کیوں نہیں بول رہے ہیں آج اس شہر گلبرگا میں یہ تابط کر دیا کہ کانگریس پارٹی مسلمانوں کی کھلی دچمن ہے یہ دکھانا ضروری تھا ہمارے پاس آج کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہے آپ نے پچھلے دنوں میں ایک اور مائنریٹی پریسیڈنٹ کا ایک جلسہ میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا اتنا خاموش اور اتنا احترامن وہ جلسہ ہوا تھا وہ تھا ناصر حسین استاد صاحب کا آج مسلمان وہاں پہ مائنریٹی کا سینٹرل سے لیڈر آیا تھا عمران پرتابگڑی کیا عمران پرتابگڑی خود کو مسلمان نہیں سمجھتا کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا ڈی کے شکمار کو خاموش بٹھانا کیا مسلمانوں کی اب یہی عزت رہ گئی ہے کیا مسلمان اب یہی سننے پہ سننا باقی رہ گیا کہ وہ پارٹی آفیس سے باہر نکالے جائیں گے کاری کرتا ہے یہ جمہوریت ہے ان کا سٹرائک کرنا یہ اپنے لیڈر کے لیے حق بولنا یہ ان کا حق ہے اسے بھی کچھلا جائے گا میں سمجھتا تھا یہ کام بی جے پی آر ایس ایس بجرنگ دل کرتی ہے آج مجھے ان سے بھی اوپر ڈی کے شکمار اور کانگریس پارٹی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہاں بیٹھے نامنیال خائدین جو اپنے آپ کو کانگریس پارٹی کا بڑا لیڈر کہتے تھے وہ لوگ آگے بڑھتے روکتے ڈی کے شکمار کو ان تمام منورٹی سے معافی منگواتے میں آج بھی کہنا چاہوں گا آنے والے دنوں میں یہ مسلمان اب جاگ جاؤ تم سمجھ جاؤ ہندو آپ کے اپنے بھائی ہیں بی جے پی آپ کی نہیں ہو سکتی لیکن جس طرح سے اس نے اپنا اپنے الفاظ سرعام بیان کی ہیں اس سے اس پوسٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں میں آپ لوگوں سے اور شہر گلبرگا کے خاص کر کے ہائدر آباد کرناٹک میں کانگریس کی ایک سیٹ بھی نہیں آنی چاہیے آج ٹائم تھا شام تک میں یہ سننا چاہتا تھا انتظار کیا اس لئے آپ بلا کے آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں کیونکہ یہاں پہ پریانگشن پرکاش اجائی سنگ یہ تمام لیڈرز یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے الفاظ غلط ہیں پارٹی آفیس سے نکالا جائے گا ہاں جمہوریت میں شورو غل ہوگا شورو غل ہوگا اور یہی وجہ سے وہ لوگ وہاں ٹھائر کر اپنے لیڈر کے حق میں نعرے لگا رہے تھے تم انہیں بلا کر بتا کر تمہاری مجبوری بتاتے یا پھر ضمیر احمد صاحب کی حق میں یہ کہتے کہ وہ مصروف ہے ان کی طبیعت خراب ہے وہ دلی میں ہیں کچھ بھی کہہ سکتے تھے تم ان کے اپنے حمیوں کو منانے کے لیے اس کے بجائے ان کی بیجزتی کرتے ہیں اور انہیں پارٹی آفیس سے باہر نکالنے کے بعد تھو ہے تمہارے پہ اور تمہاری پارٹی پہ جو لوگ اور میں خاص کر کے اس تھو کے بعد میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو گل برگے میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے ہمدرد اور خاص کر کے اس شہر سے سو دیوڑ سو آدمی جو ہیدرہو بینگلور گئے تھے یہ بول کے کہ ہم جا کر وہاں پر ان کی وہ مینورٹی چیئرمن کے ساتھ میں شمولیت حاصل کریں گے افسوس ہے تمہارے پہ افسوس ہے کہ تم جا کر ان کے ساتھ شمولیت حاصل کریں گے یاد رکھو مسلمانوں کا انگریس پارٹی کے بارے میں یہ کھلی دشمن ہے کھلی دشمن ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں تمہیں یہ سمجھنا ہوگا آنے والے سال دیڑ سال میں الیکچن آ رہا ہے نہ بی جے پی نہ کانگریس اب تمہیں پتا چل گیا کہ یہ کھلے عام ڈی کے شکمار جس طرح سے مسلمانوں کی بیزتی اور جس طرح سے گنڈا گردی کی ہے یا تو ان لوگوں کو تمام قائدین سونیا گاندی سے ڈی کے شکمار تک سب لوگ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے معافی مانگنا چاہیے اور انہیں بلا کر سب ایک ساتھ ایک سب میں ٹھہر کے معافی مانگنا چاہیے اب سنبھل جاؤ مسلمانوں خاص کر کے ہیدر آباد کرنا ٹک کے تم دیکھ لو تم سب سے زیادہ تعداد میں یہاں ہو یہ جان جاؤ جو لوگ ایک مسلمان کو اپنا سٹیج شیئر کرنے نہیں دیتے وہ ایسے لوگ آپ کو اپنا حق کیا دیں گے آج ساڑھے تین سال سے اسکوالرشپ نہیں ہے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے سوچو کیسے آپ کے بچے تعلیمیں آستہ بنیں گے سوچ لو یہ بی جے پی کی ہی چال نہیں یہ کانگریز بھی یہی کرتی آئی ہے ستر سالوں سے اب یہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں اب سنبھلنے کا ٹائم آ گیا ہے ہمیں نہیں چاہیے کانگریز ہمیں نہیں چاہیے بی جے پی اور بھی پارٹیاں ہیں اور بھی خابیل لوگ ہیں انہیں جتانہ ہوگا تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی مسلمانوں کا ہمدرد اونچے اہدے پر رہے کے ہمارے حق کی لڑائی لڑے اور ہمیں اپنا حق ملے ہمارے بچوں کو تعلیم ملے ہمارے مساجد کی حفاظت ہو اور ہماری حفاظت ہو ہمارے درگاؤں کی حفاظت ہو ہمارے خبرستانوں کی حفاظت ہو میں یہ چاہتا ہوں یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے یہ کھلے عام یہ اللہ نے آپ کے سامنے لاکے رکھا ہے کہ ڈی کے شیو کمار نے کھلے عام بتا دیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے ایک ضمیر احمد صاحب کی نہیں تم تمام مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کا انہی حریص صاحب اتنے خابل لیڈر مسلمانوں کے یا خاص کر کے کانگریس کے انہیں اگر اسٹیج سے دھکا دے کے اتارا جاتا ہے تو تمہاری کیا بساد ہے کانگریس پارٹی میں سونیا گانجی کو بتاؤ یہ ویڈیو کہ کیا بساد ہے تمہاری جہاں پہ انہی حریص صاحب کو ڈھکلا جاتا ہے جہاں پہ ضمیر احمد صاحب کو بلایا نہیں جاتا جہاں پہ یہ تمام خائجین بیٹھ کے مسلمانوں کا مزا خود آتے ہیں ایسے پارٹی میں رہنے سے اچھا ہے الحمدللہ یا رب میں نے اس جگہ سے آ کر کوئی غلطی نہیں کی آج میں اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہوں کہ میں ایک مسلمان کو فالو کر رہا ہوں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ نہیں پورے ہندوستان پہ حکومت کرے اور تمام ہندو مسلم سیکھ بھائیوں کے ساتھ لے کر اس ملک کو پچھلے طرح سے جیسے پہلے تھا ویسے ہی امن و آمان میں رکھے مسلمانوں یاد رکھو میری بات تم جب تک کانگریس کے پیچھے بھاگو گے کانگریس تمہیں ہمیشہ اسی طرح ضلیل کرتی رہے گی آنے والے دنوں میں الیکشن ہے اب تمہیں سوچنا پڑے گا کانگریس پارٹی کے بارے میں بی جے پی کے بارے میں اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا میری الفاظوں میں آپ کی دل چکنی ہوئے تو اس کے لئے معافی چاہتا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ